سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته ولا تموتن الا وانتو مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الَّذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وابث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعاف مضاعفة واتقوا اللہ لعلكم تفلحون سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العالم الحکیم محترم دین و ملی بھائیو قابل قدر بزرگو ملی نوجوانو آج کے اس آئی آئی سی سینٹر میں ہفتہواری پروگرام کے اندر جو موضوع مجھے لپکشائی کے لئے دیا گیا ہے وہ آپ نے سنا سود اور اس کی مختلف شکلیں اللہ مجھے دلائل کی روشنی میں صاف اور سلیس انداز میں بیان کرنے اور ہم سب کو جو حرام راستے ہیں جو سود کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انسان اس ترقی آفتہ دور میں کتنا جری ہو چکا ہے انسان کی جنگ انسانوں سے ہوتی تھی ہو رہی ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے ہم جانتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ انسانوں کی جنگ اللہ سے چھڑ گئی ہے اللہ رب العالمین سے مقابلہ آرائی کی اس انسان نے سوچ لیا ہے اس لیے کہ وہ سود میں اپنے آپ کو ملووس کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ وعید سنائی کہ اگر تم نہیں بچتے ہو سود کے راستوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے ہو تو کس سے جنگ کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول سے بہت بڑی وعید ہے یہ بہت بڑا آلٹیمیٹم اور وارننگ ہے اللہ تعالی کی طرف سے لیکن سود ہے کہ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں سود عربی زبان میں اس کے لئے ریبا کا لفظ ہے ریبا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے ریبا کو ڈکشنری میں لغت میں رابا یربو ریبن بڑھنا زیادہ ہونا اسے ریبا کہا جاتا ہے اور شریعت میں جب پوچھا جائے کہ اسلام میں ریبا کسے کہتے ہیں انٹریسٹ تو علماء کرام نے مفسرین نے احادیث کی روشنی میں پرانی آیات کی روشنی میں اس کی دو قسمیں بتائیں ریبا کی کتنے قسمیں ہیں دو ایک ہے ریب الفضل کی کسی چیز کا آپ تبادلہ کریں آپس میں اور جتنا دیں اس سے زیادہ لیں اس کو ریب الفضل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پانچ سے چھے چیزوں کا ذکر کیا ہے کھانے پینے والی چیزیں ہیں کہ اگر انسانوں کو ان میں تبادلے کی ضرورت پڑے تو کیسے ہونا چاہیے آپ دیکھیں آج بھی گاؤں وغیرہ جو ویلیجرز ہیں ویلیجرز میں آپ جائیے وہاں کی رہنسین میں یہ بات اب بھی موجود ہے کہ وہ لوگ غلہ جات دے کر کے اور لوگوں سے دوسرے غلے اصول کرتے ہیں اس لئے کی کیش نہیں کسان ہے غلے کی پیداوار ہے اور غلہ دے کر دوسرا غلہ لے رہے ہیں اس طرح کی باتیں اب بھی پائے جا رہی ہیں اس کے لئے کچھ حدود و قیود اسلام نے بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چھے چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر آپس میں تبادلہ ہو تو برابر سرابر ہو کم اور بیش نہیں ہونا چاہیے اس میں ایک ہے سونا دوسری ہے چاندی اسی طرح گیہوں نمبر چار جو اور نمبر پانچ خجور نمبر چھے نمک ان کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا اور کہا عن عبادت ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الذہب بالذہب والورق بالورق والبر بالبر والشعیر بالشعیری والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل یدا بید یہ آدھی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ مالوانی نے صحیح قرار دیا دو ہزار دو سو چوون نمبر کی حدیث ہے ڈبل ٹو فائب ٹو ڈبل ٹو فائب فور اس کا ترجمہ یہ ہے عبادت بن صلی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم سونے کو سونے سے بیچیں چاندی کو چاندی سے بیچیں گیہوں کو گیہوں سے جو کو جو سے خجور کو خجور سے نمک کو نمک سے مگر دو شرطوں کے ساتھ مسلم بے مسلن کی جتنا دیں اتنا ہی لیں اسی جیسا کم اور زیادہ نہیں اور دوسری شرط ہے یادم بے یادن ہاتھوں ہاتھ ادھار نہیں ابھی دیجئے اور ابھی لیجئے اس لئے کی بات میں پھر جھگڑا ہو سکتا ہے ان کے دام آپس میں کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں اور بہت ساری شکلیں ہوں گی جس سے آدمی کے درمیان تنازہ ہو جائے گا اس لئے یادم بے یادن ہاتھوں ہاتھ ہو اور مسلم بے مسلم برابر سرابر ہو کب جب ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو رہا ہو سونے کو سونے سے ممکن ہے ایک سونے میں کچھ کیرٹ اس کے لیس ہوں کم ہوں دوسرے میں زیادہ ہوں لیکن اگر وہ سونا ہے تو برابر سرابر ہی آپ کو لینا اور دینا ہے سونے کا تبادلہ سونے سے تو کمی بیشی نہیں اور چاندی کا چاندی سے تو کمی بیشی نہیں ایک کلو دیں تو ایک کلو ہی لیں خجور اگر خجور سے تبادلہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ گئے سعودی عمرہ کرنے کے لیے اور آپ نے کہا چلو میں چار پانچ کلو آجوہ آجوہ لے لیتا ہوں عجوہ خجور جانتے ہیں نا آپ لوگ مہنگی یا سستی بہت مہنگی ہے عجوہ خجور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے روزانہ صبح صویرے جو سات عجوہ خجوریں کھالے تو اس دن اس کو نہ کوئی جادو نہ ٹونا نہ نظرِ بد کوئی چیز اثر نہیں کرے گی اس کی فضیلت ہے صحیح حدیث ہے اب اس فضیلت کے پیش نظر اس کا ڈیمانڈ بڑھ گیا تو بہت مہنگی بھی کرہی ہے خجور اب اگر آپ سوچیں میں پاندس کلو لے لیتا ہوں اور چل کے ممبئی میں کہوں گا کہ ایک کلو عجوہ لیجئے اور ہمیں دس کلو سکری دیجئے لوگ کہیں گے ٹھیک ہے لے لو بہت فائدہ ہوگا تو یہاں دیکھیں اگر آپ خجور دے رہے ہیں عجوہ اور لے رہے ہیں سکری یا کوئی اور خجور تو بھلے آپ کی خجور بہت مہنگی ہے آپ خرید کر لائے ہیں لیکن آپ پیسے سے نہیں بیچ رہے آپ خجور کو خجور سے بدلنا ہے جنس کو جنس سے تو ایسی صورت میں کمی بیشی جائز ہے نہیں آپ نے ایک کلو عجوہ دیا ہے تو آپ کو سکری یا دوسری خجور ایک ہی کلو ملے گی آپ اس میں کمی زیادتیں نہیں کر سکتے ہیں اجازت نہیں ہے حالانکہ آپ کی خجور بہت مہنگی ہے اور سکری اس کے مقابلے ایک کلو میں جتنا عجوہ ملتا ہے اتنے میں پانس سے دس کلو سکری آپ کو مل جائے گی لیکن اس کے باوجود خجور خجور سے بدلیں گے تو کمی بیشی جائز نہیں ہاں ایسا آپ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے عجوہ خجور مارکٹ میں لے جا کر بیچی آپ نے ایک کلو ہزار یا دو ہزار میں بیچ لیا مثال کے طور پر ہزار روپے آپ کو مل گئے اب اس ہزار روپے سے آپ گئے اور آپ نے سکری دس کلو خرید لیا کیونکہ سو روپے کلو مثال کے طور پر بھک رہی ہے تو یہ جائز اس لیے کہ یہاں جنس بدل گیا یہاں پیسے سے آپ کی خریداری ہو رہی ہے خجور خجور سے نہیں خریدی جا رہی ہے بات سمجھ رہے ہیں نا تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی جنس کو اسی جنس سے بدلیں گے تو کمی بیشی جائز نہیں ہے اگر اس میں ہم نے ایک کلو عجوہ دے کر جائز نہیں ہے تو اچھا اس حدیث میں دیکھی گہوں اور جو دونوں کو الگ الگ جنس بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہوں کو گہوں سے بدلیں گے تو برابر سرابر جو کو جو سے تو برابر سرابر لیکن اگر گہوں اور جو کو آپس میں بدلیں تو کمی بیشی جائز ہے ہاں جائز ہو جائے گی جائز ہو جائے گی دلیل دیکھی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وَأَمَرَنَا النَّبِعَ ذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِیرِ وَالشَّعِیرَ بِالْبُرْ يَدَمْ بِيَدٍ كَيْفَ شِعِنَا اور عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث میں آگے کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سونے کو چاندی سے چاندی کو سونے سے بیچیں اور جو کو گیہوں سے اور گیہوں کو جو سے بیچیں ہاتھوں ہاتھ جیسے چاہیں کم یا زیادہ ہمیں حکم دیا کہ جائز ہے اس لئے کہ یہاں پر جنس ایک نہیں رہی جنس کیا ہوئی بدل گئی سونا چاندی سے بکر آئے اب ظاہر سی بات ہے آپ ایک کلو چاندی دیں گے تو آپ کو کچھ گرام سونے ملیں گے ہے یا نہیں چاندی کی قیمت بہت کم ہے تو سونا اور چاندی دو الگ الگ جنسیں ہو گئیں ممکن ہے ایک کلو سونے کے اندر آپ کو کئی کلو چاندی ملیں جس کا اندازہ آپ نہ کر سکیں اس لئے کہ دونوں کی جنسیں بدل گئیں سونے کو سونے سے بدلیں گے تو کمی بیچی جائز نہیں لیکن چاندی سے اگر بدلیں تو کمی بیچی جائز ہے اسی طرح گیہوں کو جو سے جو کو گیہوں سے بدل گئیں تو ٹھیک ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی پیداوار کم ہے اور ڈیمانڈ بڑھ گیا مہگا ہی بڑھ گئی اس کی لیکن گیہوں کی پیداوار زیادہ ہے گیہوں سستہ ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھئی مجھ سے پانچ کلو گیہوں لے لو آپ کے پاس جو کی پیداوار ہوئی ہے تو ہمیں ذرا ایک کلو جو دے دو جائز ہے یہاں پر حالانکہ دونوں آنا آجائے لیکن دونوں کی جنس بدل گئی ایک کا نام گیہوں دوسرے کا نام جو تو اس میں یدم بیادن تو ہے ہاتھوں ہاتھ لینا اور دینا ہے لیکن کمی اور بیشی جائز ہو گئی بلکل ایسے جیسے سونے اور چاندی کے آپس میں تبادلے کے وقت کمی اور بیشی جائز ہے اچھا یہاں پر ایک ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے ہم انڈین کرنسی اس کے بدلے میں ریال جاتے ہیں سعودی لے لیتے ہیں اور ہم اگر یورپ چلے گئے تو وہاں ہم یورو لے لیتے ہیں یا ڈالر لے لیتے ہیں اور اس میں کم زیادہ ہو رہا ہے تو کیا یہ کمی بیشی جائز ہے ہاں کیا کہتے ہیں آپ لوگ آپ سترہ ہزار انڈین دیتے ہیں تب ایک ہزار ریال ملتا ہے وہ لوگ ملتا ہے کی نہیں کمی بیشی ہو گئی کیا یہ جائز ہے دونوں تو روپے اور سکے ہیں جائز ہے اس لیے کہ وہ ریال ہے اور آپ کا روپے آئے وہ ڈالر ہے اور آپ کا ریال ہے یہاں کمی بیشی جائز ہے بلکل ایسے جیسے سونے اور چاندی کا تبادلہ آپس میں کریں تو کمی اور بیشی جائز ہے لیکن اگر اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دو ہزار کی نوٹ نکلی ہے لیکن پھٹ گئی بچے نے پھار دیا تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بورڈ بورڈ لٹکا ہوا ہے یہاں پھٹے نوٹ چینج کیے جاتے ہیں اور آپ لے کر پہنچ گئے اس دکان والے نے کہا کہ ایسا ہے دو ہزار کی نوٹ آپ کی پھٹ گئی ہے تو پھٹی ہوئی ہے آپ تو چلائیں گے نا اس کو میں چلاؤں گا نا تو آپ کو میں اس کے بدلے صرف پندرہ سو دوں گا اور آپ کو دو ہزار مجھے دینا ہوگا کیونکہ آپ کی نوٹ پھٹی ہوئی ہے تو بتائیے کیا دو ہزار کے بدلے پندرہ سو آپ کا لینا یا اس آدمی کا جو ہے آپ کو صرف پندرہ سو دینا اور آپ سے دو ہزار لینا وہی سکہ ہے وہی کرنسی اسی ملک کی ہے کیا یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ کا ذہن کہہ رہا ہوگا کہ مولانا یہ نوٹ تو پھٹی ہے نا تو بے وقت ہو گئی بے ویلو ہو گئی تو پھر اگر ہمیں پندرہ سو یا ہزار روپیہ مل رہا ہے تو آخر کچھ تو مل گیا کچھ تو مل گیا اور وہ بھی کما لے گا نہیں یہاں پر وہ سود ہو جائے گا اگر وہ پھٹی ہوئی نوٹ لے کر آپ گئے اور اس نے بھلے صرف آپ سے اٹھارہ سو نیس سو روپیہ بھی اگر آپ کو دیا اور سو روپیہ پچاس روپیہ پچیس روپیہ بھی کمایا ایکشٹرہ لیا تو وہ سود ہے اس کے حق میں جائز نہیں ہے تو کیا کریں گے اس کا حل کیا ہے حل بھی الحمدللہ موجود ہے اگر کوئی حل نہیں ہوتا تو بھی یہ سود تو بہرحال جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہی کرنسی کرنسی سے کرنسی بدل رہے ہیں آپ لیکن حل موجود ہے کیا کریں گے آپ آپ وقت نکالی اور بینک میں جائیے اگر ایک سے دو ٹکڑا ہے تو بینک بھی لے لیتا ہے آپ دو ہزار دیجئے اور بینک آپ کو پورا دو ہزار صحیح سالم نوٹ دے گا اگر آپ کا وہ نمبر صحیح سالم ہے اور اگر زیادہ نوٹ پھٹی ہوئی ہے تو بھی بینک لے گا اگر اس کا نمبر جوڑا جا سکے آپ ریزر بینک آف انڈیا اگر یہ عام بینک نہیں لے رہے تو وہ ضرور لے گا بس یہی کہ تھوڑی سی لائن آپ کو لگانی پڑے گی اور اس کا جو کچھ فارمیلیٹی اس کی ہو پوری کرنی پڑے گی وہاں آپ کو پورا دو ہزار کا دو ہزار مل جائے گا بھلے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں جی وہ فارم بھر کر کے آپ کو نوٹ کی نمبر وغیرہ شو کرنا پڑے گی آپ کو پورا ملے گا تو میرے بھائی یہ مجبوری کہاں ہے کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے ضائع نہیں ہو رہا ہے آپ کا نوٹ پھٹ گیا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پورا پورا ملے گا پر یہ کی فلان آدمی دے رہا ہے ہمیں اس کے بدلے ایک ہزار میں دو ہزار دے دوں بدلنوں اپنے گھر ہی کے پاس یہ دکان ہے یہ جائز نہیں یہ سود کا تبادلہ ہے بلکل ایسے دیسے اجوہ دے کر کہ آپ سکری زیادہ نہیں لے سکتے یا سکری زیادہ دے کر آپ اجوہ کم نہیں لے سکتے جائز نہیں ہے ایسے ہی اس کرنسی کا آپس میں ایک روپے سے دوسرے روپے کو اسی ملک کے روپے کو خریدنا اور کم اور زیادہ کرنا یہ سود ہے جائز نہیں ہے تو یہ ہے اس کا نام ہے ریبل فضل کہ جنس کا جنس سے تبادلہ ہو تو بلکل برابر سرابر ایک ہی جنس ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی بلکل برابر سرابر دو شرطیں میں نے بتائیے نمبر ایک مسلم بے مسلم ایک دم برابر سرابر اور نمبر دو یا دم بے یا دنیا نہیں بلکل ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے لیکن اگر جنس بدل گئی اس سے ریال اور روپے ہو گیا یا سونا اور چاندی یا گہوں اور جو یا نمک اور خجور الگ الگ جنس سے آپ تبادلہ کر رہے ہیں تو پھر اس میں کمی بیشی جائز ہے آپ ایک کلو خجور دے کر دس کلو نمک لے لیں کوئی نہیں روکتا آپ کو جائز ہے آپ دس کلو نمک دے کر کے آپ کہہ لیجئے کہ پانچ کلو جو لے لیں کوئی آپ کو نہیں روکتا ہے کیونکہ جنس بدل گئی ہے یہ ہے ریبل فصل اور دوسرا ہے سود ریبن نسیعہ ریبن نسیعہ اس کو ریبل قرض بھی کہتے ہیں یعنی آپ اپنی جیب سے اپنی تجوری سے کسی ضرورت مند کو قرض دیں مثال کے طور پر ایک لاکھ اور آپ یہ کہیں کہ ایک لاکھ لے جاؤ لیکن جب لوٹانا تو مجھے ایک لاکھ دس ہزار دینا یا ایک لاکھ پانچ ہزار دینا مطلب پانچ ہزار اکسٹرا ہے دس ہزار اکسٹرا تو آپ نے ایک لاکھ بھی اپنا لے لیا جو آپ نے دیا تھا اس پر اکسٹرا جو ہزار دو ہزار پانچ ہزار جو بھی آپ نے لیا ہے یہ کیا لیا آپ نے اس کا نام سود ہے یہ جائز نہیں ہے اسی کو ریبن نسیعہ یا ریبن قرض کہتے ہیں یہ دونوں طرح کا سود چاہے جنسوں کا تبادلہ ہو رہا ہو کھانے پینے کی چیزوں کا آپس میں یا اسی طرح پیسے دے کر کے آپ اس پیسے کے بدلے اکسٹرا کچھ پیسہ اصول کر رہے ہوں ہر دو طرح کا سود حرام ہے کہاں پر اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ اللہ تعالی نے خرید و فروخت کو خریدنے اور بیچنے کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہر قسم کا سود حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر بھی اعلان فرما دیا تھا کہ اب ہر قسم کا سود میں حرام کر رہا ہوں جائز نہیں ہے تو اس طرح سے ہمیں سود کے تعلق سے میرے بھائیوں بہت چوکنہ رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ہم کوئی بہانہ بنائیں اور لے جا کر اپنے آپ کو سود میں ملووس کر دیں اللہ سے جنگ چھیڑ دیں تو بتاؤ کیا جنگ اللہ سے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھئے آخر ہم اپنی تجارت اور بزنس کے لئے بینک سے قرض لیتے ہیں اس کے بعد ہم کماتے ہیں خوب ترقی کرتے ہیں تو اگر بینک کو بھی اس کا آٹھ یا دس فیصد جو بھی سود ہوتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں پچیس پچاس ہزار تو کیا حرج ہے آخر اس نے بھی کمایا ہم نے بھی تو خوب کمایا کچھ لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں پہلی بات سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سارے لوگ قرض تجارت ہی کے لئے لیتے ہیں یا دوسری اور ضروریات بھی لوگوں کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بچے بچیوں کی شادی کرنا ہے اس کے لئے قرض لیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریاتیں زندگی خریدنا ہے راشن پانی نہیں ہے بھئی دے دو قرض بچارے کھانا پینا اپنا برقرار رکھنے کے لئے وہ قرض لے رہے ہیں اس طرح کی ضروریات ہیں تو وہ لوگ بچارے کہاں پہ کریں گے کیسے ان کے ہاں یہ ایکسٹرا منی پے کرنا ممکن اور پاسیبل ہوگا اچھا دوسری بات اگر آپ تجارت ہی کے لئے لے رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے بھی کمایا اس لئے ہم نے اسے دے دیا تو کیا ہرش کی بات ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ترقی کیا لیکن کیا بینک نے آپ کو قرضہ دیتے ہوئے لون دیتے ہوئے گارنٹی بھی دی تھی کہ جو پیسہ لے جا رہے ہو اس سے کبھی نقصان نہیں ہوگا صرف فائدہ ہوگا بولو بھائیو کوئی بینک گارنٹی دیتا ہے کوئی نہیں دے سکتا فیوچر کی بات کسی کو نہیں پتا خود بینک ڈوب جاتے لوگ ڈوبو دیتے ابھی دیکھئے مجھے نہیں معلوم آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے ریلائنس بک گئی بکیا نہیں بولو بھائیو کتنا لاس ہوا ہے بینکوں کا کتنا قرض لیا تھا اس انسان نے ڈوب گیا بولیے کنگ فیشر کے مالک نے کتنا ڈوبویا بینکوں کو اللہ اکبر اور آج جا کر کے وہ دوسرے ملک میں بیٹا ہوا ہے ان سب نے قرض لیا تھا لیکن آج دیوالیا ہو رہا ہے تو میرے بھائیو کیا کوئی بینک یہ ذمہ داری یہ زمانت لے سکتا ہے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ صرف فائدے والی منی ہے پیسہ اس سے خسارہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہوا تو سب کا ہی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ اگر سروے کر لیں تو ریپورٹ آپ کو ملے گی کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لون پر گاڑیاں اٹھائیں لیکن قسطیں نہیں پے کر سکے تو آ کر کے بینک کے لوگ وہ گاڑی لے کر کے چلے گئے آج وہ گاڑی گوڈاؤن میں پڑی ہوئی ہے نیلامی میں جا رہی ہے اس لیے کہ آپ نے اس کا قسط نہیں پے کیا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دکانیں خریدیں لون پر لیا قسطیں نہیں پے کر پائے لونس ہو گیا معاملہ اور آ کر کے لوگ کر دی گئی وہ دکان اور آج بند پڑی ہوئی ہے اس لیے کہ آپ نے پیسہ نہیں پے کیا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گھر خریدے لون پر لیا قسطیں پے کر رہے تھے لیکن لونس ہو گیا اب وہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ پے کر سکیں ان کا گھر کڑک ہو گیا وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ گیا یا بینک کے ہاتھ میں آ گیا لوگ کر دیا گیا آپ کو باہر نکال دیا گیا کتنے ایسے لوگ ہیں آپ سروی کیجئے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ سود کی تباہ کاریاں پھیلی ہوئی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ہیلے اور بہانے بناتے ہیں کہ نہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس لیے ہم ایسا کر سکتے نہیں ہر قسم کا سود حرام ہے اور سن لیجئے ہمارے اپنے ذہن میں بات پنپتی ہے کہ سود لینے سے معاملہ بڑھ رہا ہے بہت فائدہ ہو رہا ہے دیکھو ہم نے پانچ لاکھ ان کو دیا دس لاکھ ان کو دیا پچیس لاکھ ان کو دیا اور گھر بیٹھ کے میں لاکھوں سود میں کمارا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں سود سے معاملہ بڑھ رہا ہے ہمارے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں نہیں میرے بھائیو اللہ نے کہا ہے سود لینے سے معاملہ بڑھتا نہیں ہے گھٹتا ہے بلکہ آدمی ڈوب جاتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے سورہ بقرہ سورة نمبر دو آیت نمبر دو سو چھہتر پڑھئے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے کیسے مٹاتا ہے بھائی آپ لے رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مٹ رہے ہیں آپ اور آپ جب دے رہے ہیں صدقہ و خیرات تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیاں بڑھوتری ہو رہی ہے اللہ اکبر یہ لوجیک کس کو سمجھ میں آئے گی یورپ کے لوگ سمجھیں گے امریکہ کے لوگ سمجھیں گے بیٹین اس کو سمجھیں گے ایک اہل ایمان اس کو سمجھے گا کہ کس طرح سے سود لینے سے بھی آدمی مٹتا ہے اور یہاں صدقہ و خیرات کرنے سے آدمی بڑھتا ہے ترقی کرتا ہے اس کی تفسیر آپ پڑھئے سورہ روم سورہ تنبر تیس کیا مطلب ہے کہ سود مٹاتا ہے انسان کو صدقہ و خیرات سے انسان بڑھتا ہے اللہ نے فرمایا جو کچھ تم سود لیتے دیتے ہو تاکہ لوگوں کا مال بڑھے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں بڑھتا ہے لیکن جو کچھ زکاة تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں جس سے اللہ کی مرضی اور خوشی تلاش کرتے ہو اولائی کا ہم المضعفون تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ڈبل تیبل دیتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین کیسے بڑھاتا ہے کیسے بڑھاتا ہے آپ پڑھئے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک سٹھ وہاں بڑی واضح تفسیر موجود ہے قرآنی آیتیں ایک دوسری کی تفسیر کرتی ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ فِي كُلِّ سُمْبُولَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء وَاللَّهُ عَسِعُنْ عَلِيمٍ کیا کہا اللہ تعالی نے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں ڈالے کَمَثَلِ حَبَّةٍ ایک دانہ زمین میں ڈالے حبہ ایک دانے گرین کو کہتے ہیں اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ جس سے ایک پودا اُگے جس میں سات بالیاں ہوں ایک دانہ زمین میں سڑا پھٹا اُگا پودا بن گیا اور اس میں کتنے کتنی بالیاں آگئی سات بالیاں فِي كُلِّ سُمْبُولَةٍ مِعَتُ حَبَّةٍ اور ہر بالی میں سو سو دانے ہیں تو بتائیے سات بالیوں میں کتنے دانے ہو گئے بھائیو ہاں کتنی کتنے دانے زمین میں پڑے تھے ایک ایک دانہ آپ نے ایک روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا صدق و خیرات کسی غریب کو دے دیا اللہ نے اسے ایک پیڑ ایک پودا بنایا جس میں سات برانچز ہیں ہر برانچ ہر بالی کے اندر سو دانے اس طرح ایک دانے کا اللہ آپ کو سات سو دے رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اور بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے جسے چاہتا ہے آدمی کے اخلاص اور اس کے لئے لاحیت کو دیکھ کر اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے صرف سات سو فکس نہیں ہے اللہ اکبر دیکھیں صدق و خیرات کرنے سے بڑھتا ہے اور یہاں سودھم اصول کر رہے ہیں میٹ رہے ہیں کیسے ہم نے گاڑی نکالی اللہ نہ کرے بڑی شان کے ساتھ اپنی مرسیڈیز اپنی فارچونر اپنی فلاں اور فلاں بی ام ڈاولیو جا رہے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لارہے ہیں اور بس اللہ رب العالمین نے آپ کو شکار کر دیا آپ جا کر چپک گئے کسی پہاڑ میں کسی کھائی میں جا کر کے تہوبالہ ہو گئے آپ کی کار گئی آپ کی شان و شوقت گئی آپ نے جنگ چہرہ تھا اللہ سے کیسے محافظ ہوگا اللہ تعالیٰ اور لوگ نکالتے ہیں گاڑیاں لون پر اور اس کے بعد لکھتے ہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں میرے بھائیو کچھ لوگ کہتے ہیں ہادا من فضل ربی لون پہ گھر لیا اور بڑا اشٹی کر چپکا دیا ہادا من فضل ربی this is by the grace of my lord اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہم کو سود سے دلائے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیو ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے جنگ کیلئے نہیں کھڑا کرنا چاہیے اللہ سے ہم جنگ کسی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں اور جب ہم ایسا کریں گے اور سود کا پیسہ آتا ہوا ہمیں آپ کو بڑھوتری دکھائی دے گا تو سن لیجئے آپ کی زندگی تو عجیرن ہو سکتی ہے آپ کے پاس پیسہ تو آ سکتا ہے بینک بیلنس آپ کا بڑھ سکتا ہے لیکن کبھی چین کی زندگی آپ کو نصیب نہیں ہوگی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی تیجوریاں بھری ہوئی ہیں آپ کے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں لیکن بغیر گولیاں کھائیں نید نہیں آتی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار اللہ نے آپ کو بنا دیا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے جنگ چھڑی ہوئی یہ پیسے آپ کے کام نہ آئیں گے اس لیے میرے بھائیو ہم کبھی بھی گاڑی لینا ہو یا اور کوئی چیز اگر لون پر اٹھا رہے ہیں ہمیں سو بار ان بینکوں کے پاس ان کمپنیوں کے پاس ان سکیموں کو لینے کے لیے جاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ اللہ سے ہم جنگ تو نہیں کر رہے اور اللہ سے ہم جنگ نہیں کر سکتے آئیے بڑے بڑے تاجر آج اپنا بڑا بڑا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام اپنے گاڑی سے کر رہے ہیں اپنے پلین سے کر رہے ہیں اپنے کہہ لیجئے کہ گاڑیوں سے نہیں آپ دیکھیں سارے بڑے بڑے لوگ بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے بہت زیادہ ایکسپورٹ امپورٹن کا ہوتا ہے لیکن سب کرائے کی گاڑیاں ہیں سوئی سے لے کر بڑا بڑا شپ یا بڑا بڑا پلین وہ سپلائی کرتے ہیں لیکن دیکھیں کرائے پہ کر رہے ہیں لے رہے ہیں دے رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں یہ کہاں مجبوری ہے کہ ہماری اپنی گاڑی ہو تو ہماری تجارت چلے گی نہیں ایسا ضروری ہے ہی نہیں اور اگر یہ گاڑیاں ہمیں لینا ہی ہے تو اس کے دوسری راستے ہیں جو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ہاں گاڑی یقین آپ لے سکتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کیسے ہمیں سوز سے بچنا ہے اور اس کے راستے کیا ہیں اسی طرح میرے بھائیو یہ ہمارے دلوں میں شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے کہ ہم سود لے رہے ہیں تو ہم اپنا مال بڑھا رہے ہیں حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنیے کیا فرمایا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برستی ہے اسے انسان پر جو سود میں ملوث ہو کسی بھی طرح وہ لینے والا ہو دینے والا ہو گواہ بننے والا ہو وہ لکھا پڑھی کرنے والا رجشٹرار بن گیا ہو کسی بھی طرح سے اگر سود میں ملوث ہے اس کا تعاون اور سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے صحیح مسلم کتاب البویو صحیح مسلم کتاب البویو کی اس روایت میں ہے پندرہ سو اٹھانوے نمبر کے دیس ون فائے نائن ایٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ اللہ کی لعنت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو اس انسان پر جو سود کا کھانے والا سود کا کھلانے والا یعنی لینے والا اور دینے والا کھانے کھلانے کی بات کیوں آئی ہے اس لئے کہ عام طور سے آدمی کھانے اور پینے ہی کیلئے استعمال کرتا ہے زیادہ تر لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سود لیتا ہوں لیکن کھاتا پیتا نہیں ہوں میں صرف گاڑیاں لیتا بیشتا ہوں تو جائز ہے نہیں اسے سمجھنا چاہیے کہ کھانے کھلانے کی بات اس لئے کہ زیادہ تر استعمال اسی چیز میں ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے لینے والا اور دینے والا وشاہدائی ہی اور اس کی گواہی دینے والے کہ بھئے ایک آدمی کا سودہ ہو رہا ہے اور وہ بھی سود پر لون پر اور وہ باقیدہ سائن کر رہا ہے کہ ہاں اتنا پرسنٹ میں ہر مہینے آپ کو پے کروں گا قسطوں میں سود اور کمپنی نے کہا کہ گواہ بناو تو آدمی گیا گواہ بن گیا گواہی دینے والا بن گیا بینک میں جا کر اس نے اس فارم پر سائن کر دیا کہ ٹھیک ہے تم لون لو میں تمہارا گواہ بن رہا ہوں ایسا آدمی بھی سود میں تعاون کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے برابر کا مجرم وکاتیبہو اور سود کا معاملہ لکھنے والا اس کا حساب و کتاب جو کرتا ہے رجسٹرار جو ہے وہ کلرک بھی برابر کا مجرم ہے کیونکہ نبی صاحب نے کہا وہم سوا سب کے سب اس گناہ میں برابر ہیں لینے والا دینے والا لکھنے پڑھنے والا گواہی دینے والا سب کے سب کیا ہیں گناہ میں سب کے سب برابر ہیں اس لئے ہمارے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ایم بی اے وغیرہ کی ڈگرییاں لی ہیں یا بی بی اے کر کے آئے ہیں اور مینجمنٹ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لئے بینک ہی تو ہے کہاں جواب کرے ہیں نہیں میرے با یہ مجبوری نہیں ہے بینکوں کے علاوہ کتنے اسلامی انسٹیٹوشنز کھل گئے ہیں آیا اسی سینٹر ہے بولیے کاؤں ساسودیاں پہ اس طرح کے سینٹر آپ تلاش کیجئے آپ کے پاس بہت سارے اسلامی مدرسے کھل گئے ہیں اسلامی سکولز کھل گئے ہیں کالجز کھل گئے ہیں بہت سارے انسٹیٹوشنز آگئے ہیں آپ ان میں جائیے اپنی کیا کہتے ہیں اپنا بایو ڈاٹا پیش کیجئے وہاں پہ انٹر ہوئی دیجئے اور ایبراد نکل جائیے بہت ساری کمپنیاں آپ کو ویلکم کرنے کے لئے تیار ہیں آپ ڈھونڈیے تلاشیے صرف جواب انہیں بینکوں میں اس لئے کہ زیادہ ملے گا اس لئے کہ یہاں پر پلیسمنٹ ہے اور یہ سرکاری نوکری اور فلاں اور فلاں ہے میرے جوانوں یہ اپنے آپ کو اللہ سے جنگ کے لئے پیش کرنا ہے اور بتاؤ کیا تم اس کے لئے تیار ہو اللہ کے قسم نہیں تم اس کی جرت رکھتے ہو اور کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے تو اس طرح کی اگر نوکری کسی جوان کی ہے جو بینکوں میں لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ نہ جانتا رہا ہو اس لئے کہ آپ اسی یوٹیوب پر دیکھیں گے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اس لئے ہمارے جوان اس میں گرفتار ہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان علماء کے فتوے کی حقیقت کیا ہے لیکن میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی زبردست وعید سنائی ہے ایک حدیث میں تو یہ ہے سرن ابن مادہ کی روایت ہے کتاب التجارات دو ہزار دو سو چوہتر نمبر کی حدیث اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا کے ستر سے زیادہ درجے ہیں سود کے کتنے درجے ہیں ستر یہ یعنی گناہ اس کے الگ الگ درجات ہے ستر سے زیادہ اور سب سے کم ترین درجے کا گناہ سب سے کم ترین درجے کا گناہ یہ ہے سود کا کہ آدمی جائے اپنی ماں سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ اپنا موہ کالہ کرے بولو کوئی بڑا ہی بگڑا ہی جوان بھی لے کر کے آؤ اور پوچھو ذرا اس سے کیا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا پسند ہے تمہیں وہ آپ سے جھگڑا کرنے پر اتر آئے گا آپ نے زبان کیسے کھولی حالانکہ وہ دنیا کا بدترین انسان بگڑا ہوا انسان ہے کرپٹ ہے وہ تمام تر فسادی ہونے کے باوجود بھی کوئی بڑا سے بڑا ایسا غلط کار انسان اپنی ماں کے ساتھ تو کم سے کم اسے برداشت نہیں کرے گا آپ کے ساتھ وہ جھگڑا کرنے پر تیار ہو جائے گا پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں وارد اس وعید کے مستحق اپنے آپ کو کیوں بنا رہے ہیں سب سے کم ترین درجہ کا گناہ یہ ہے سعود کا کہ آدمی اپنی ماں سے جا کر کے نکاح کر لے اس کے ساتھ اپنا موقع اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو اس بری لطف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی خیبر جب فتح ہو گیا اور اس کے بعد وہاں یہودیوں کو اہل کتاب کو رکھا گیا معاہدے کے ساتھ کہ بھائی آپ یہاں جزیہ دیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی معاہدہ تھا کہ آپ یہاں رہتے ہوئے سعودی کاروبار نہیں کریں گے معاہدہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں بھی عمر کے زمانے میں بھی معاہدہ باقی تھا لیکن ان اہل کتاب نے سعودی کاروبار شروع کر دیا عمر بن خطاب کو خبر لگی تو انہوں نے سروے کر آیا اور جو جو لوگ اس میں ملوث ہو چکے تھے ان کو شہر بدر کر دیا نکلوا دیا کتاب الاموال ابو عبید قاسم بن سلام کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسے سود خوروں کو جنہوں نے نبی صلی اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے یہ شروعات کر دی تو ان کو نہیں بخشا گیا ان کو شہر بدر اور وہاں سے بھگا دیا گیا تو میرے بھائیو اس طرح یہ سود بہت محل گناہ ہے لیکن ہمارے جوان کہتے ہیں کہ علمائی نے فتوہ دیا ہے کہ تم انڈیان ہو نا you are an انڈیان مسلم you can take interest because you pay tax کہتے ہیں کہ تم انڈیان مسلمان ہو تم ٹیکس دیتے ہو نا تو ٹیکس یہ لیتے ہیں تو تم سود نہیں لے سکتے ہو دیکھو کیا دلیل ہے مارو گھٹنا پھوٹے سر میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیو کیا tax صرف مسلمان دیتا ہے ہندو نہیں دیتا کیا اہل کتاب یہاں جو بسا ہوا ہے جوس کریشن اور دوسرے لوگ کیا وہ لوگ tax نہیں دیتے بولو دیتے ہیں کی نہیں تو آپ کی speciality کیا ہوئی آپ کی speciality کیا ہے اور بتاؤ کیا یہ tax دینے کے بعد ان علماء سے پوچھو کیا آپ کا زکاة دینا معاف ہو جاتا ہے tax آپ جو pay کرتے ہیں لائن لگا کر government کو کیا یہ دینے کے بعد زکاة آپ سے معاف ہو جاتی ہے بولو بھائیو نہیں نا تو آخر یہ جواز کہاں سے کیا آپ لے سکتے ہو نہ آپ کی زکاة معاف ہوئی اور نہ آپ ہی صرف tax دیتے بلکہ تمام لوگ یہاں کے باشندے ہیں جس بھی دھرم کے ماننے والے ہیں تجارت و کاروبار کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں اگر وہ اس دارے میں آتے ہیں تو انہیں tax pay کرنا پڑتا ہے مجبوری ہے میں بھی کہتا ہوں کہ tax pay کرنا آپ کی مجبوری ہے اسلامی government رہی تھی تو شاید آپ کو اس طرح سے نہ ستایا جاتا لیکن اگر یہ tax آپ مظلومانہ انداز میں پی کر رہے ہو تو سن لو کسی بادشاہ کے اس کے قانون کے ظلم و جبر کا شکار ہو کر اگر آپ برداشت کرتے ہوئے اس چیز کو پی کر رہے ہو آپ سواب کے مستحق ہوں گے اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ اگر کسی کے قانون کے پریشر میں آ کر آپ سبر کرتے ہوئے آپ خروج یا بغاوت سے بچتے ہوئے سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر آپ یہ پی کرتے ہیں تو آپ کو اللہ سوا بتا فرمائے گا جی ہاں ایسی چیزوں پر سبر کرنے کی وجہ سے اور یہ زبردستی کی وصولی میں بھی مانتا ہوں لیکن ہم اس کو بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس پہ کیا ہے اس لئے ہمارے لئے سود حلال ہونا چاہیے نہیں یہ تو انہی علماء کرام کی مشغافیاں انہی کے فلسفے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک چیز بھی کبھی کبھی تین ہو جاتی ہے ایک چیز کبھی کبھی تین انہی فلسفیوں کے فلسفے میں ہوتی ہے کہ انڈا رکھا ہوا ہے فلسفی بیٹھے ہوئی ہیں کتنا انڈا ہے بھئی تین ہے حالان کی ایک ہے وہ تو تین کیسے ہو گیا کہا بھئی ایک تو رکھا ہوا ہے ہم دیکھ رہے اور دوسرا یہی دیکھ کر ہمارے دماغ میں بھی پیدا ہوا ہے دوسرا انڈا یہاں پہ ہے اور آپ نے بھی اسے دیکھا تو تیسرا انڈا آپ کے دماغ میں ہوا تین ہو گئے تو ٹھیک ہے کسی آدمی نے بیچ والا اٹھا لیا کہا جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کھا لیجے گا اسے میں لے لیتا ہوں تو یہ فلسفہ اسلام میں نہیں چلے گا میرے بھائیو ہمیں اسلام ایک فلسفے کو اپنا نہ ہے ہم یہ زبردستی کی حصول ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں اگر آپ حلال طریقے سے ٹیکس معاف کرا سکتے ہو بلکل آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے آپ زیرو پر آ جاؤ ماف کرا لو اگر آپ ماف کرا سکتے ہو شرط یہ کہ آپ کو جھوٹ نہ بول نہ پڑے جھوٹ کا سہارا لیے بغیر اگر آپ گورنمنٹ سے اپنے ٹیکس ماف کرا سکتے ہو بلکل آپ کرا جہاں تک آپ کی پہنچ ہو چاہے وہ آپ کا میڈیکل بل ہو چاہے وہ آپ کے بچوں کی ٹویشن فیس ہو یا اور دوسرے ایسے اخراجات کی بل ہو جو گورنمنٹ سنتی ہے دیکھتی ہے اور اس کی وجہ سے معاف کرتی ہے اگر آپ یہ سب شو کر کے بغیر جھوٹ بولے ہوئے آپ اپنا ٹیکس معاف کرا سکتے ہو بلکل زیرو بھی کرا لو آپ کو اسلام نہیں روکتا بلکل راستہ آپ کے لئے کھلا ہوئے دروازہ آپ کے لئے کھلا ہوا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر یہ زبردستی کی اصولی ہم سے کی جا قانون تو سب پر لاغو ہم اس کو بہانہ نہیں بنا سکتے ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں کیا کیا سوت کی شکلیں ہیں جس میں ملوث ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھئے زمانہ ایسا ہے کہ اگر ہمیں اپنا گھر بنانا ہو تو اتنے پیسے کہا ہے اپنے پاس گھر خرید نہ ہو تو اتنے پیسے کہا ہیں اور اگر ہم قرضہ نہیں لیتے تو گھر نہیں خرید پاتے ہیں اس لئے ٹھیک ہے دس لاکھ ہمارے پاس ہیں اور ہمیں چاہیے پچیس لاکھ تو پندرہ لاکھ ہم گورنمنٹ سے لے آتے ہیں اپنی سیلری سیلری اسکیل اس کو دکھا دیتے ہمیں مل جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے پی کرتے رہتے ہمارا اپنا گھر ہو جاتا ہے وہ میرے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں اسی ممبئی کے اندر کتنے اپنے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے کرائے کی زندگی گزاری اور اس دنیا سے چلے گئے پوری زندگی ان کا اپنا گھر نہ رہا لیکن حلال پیسے کما کر انہوں نے کھائے اپنے بچوں کو کھلایا کرائے کے مکان میں رہے عبادت کرتے ہوئی اللہ کو پیارے ہو گئے بولو کہ اللہ ان سے کہے گا کہ آپ کا اپنا مکان کیوں نہ ہوا کوئی کنڈیشن ہے کہ اللہ کہے گا کہ آپ کے اپنے مکان نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی برو بھائیو کہیں شرط ہے نہیں ہے تو آخر کیوں ہم یہ مجبوری اپنی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دس لاکھ ہے اس لئے ہمیں لینا پڑا میں یہ خریدی بس رکاوٹ اس بات کی ہے کہ آپ کو جہاں بھی ایسا لون لینے کے لئے قدم بڑھانا پڑے جہاں سود آپ پی کرنا ہے کس تہیں آپ کو پی کرنی ہے سود کی وہاں پر اپنے آپ کو قدم بڑھانے سے پہلے سوچئے ہم اللہ سے جنگ تو نہیں کرنے جارے اسی طرح تجارت اور بزنس کے لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت کرنی پانچ لاک روپے ہیں لیکن دس لاک اس میں درکار ہیں تو پانچ لاک ہمیں قرضہ لینا ہے میں کہتا ہوں اگر یہ قرضہ آپ کو کسی بھائی سے مل جائے آپ لے لو کوئی اسلامی ٹرسٹ آپ کا بہت سارے ٹرسٹ قائم ہیں جو ایڈوکیشنل لون دیتے ہیں بولو دیتے ہیں کی نہیں محفوظ سر بتائیں یہ میت سر ہیں بتائیے بہت سارے بہت سارے ٹرسٹ ایسے قائم ہیں جو آپ کو اگر آپ کا بچہ ٹائلنٹڈ ہے اور وہ صرف پیسے کی کمزوری کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے تو جائیے آپ اپنا فانانشل وہ رکھئے دستاویز یہ ہمارا ہے ہمارا بچہ پڑنا چاہتا لیکن پیسے نہیں وہ آپ کو قرض دیں گے اور اتنا ہی آپ کو لوٹانا ہے جتنا آپ نے ان سے لیا ہے آپ کو زیادہ نہیں پچھ پہ کرنا اگر ایسا ایسا لون آپ کو ملے ایسا لون آپ کو ملے تو ٹھیک ہے آپ لیجئے اپنا کام چلا یہ تجارت کیجئے آپ گھر خرید گاڑی خرید اسلام آپ قرض لینے سے کہاں روکتا ہے اسلام تو وہاں آپ کے قدم روک رہا ہے جہاں پر آپ کو سود کے ساتھ سمجھو کرنا پڑے وہاں پر رکھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولان اگر ہم قرضہ لیتے ہیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیکس ہے وہ کم ہو جاتا ہے میں اتنا بڑا کاروباری ہوں میں شو کرتا ہوں گورنمنٹ سے گاڑی نکال لیتا ہوں گھر خرید لیتا ہوں جان بوز کر لیتا ہوں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ ایک قرضے والا آدمی ہوں میرے اوپر رحم کرو تو گورنمنٹ کہتی اچھا ٹھیک ہے تمہارا ٹیکس کم کر دیں تو ٹیکس بچانے کے لیے میں نے قرض لیا ہے تو میرے بھائیو یہ کون سی لوگ ہے ایک گناہ ایک گناہ کی چیز ہے اور اس کے اوپر ڈبل گناہ آپ دوسرا گناہ کرنے جا رہے ہے یہ کہاں کہ اقل مند یہ ٹھیک ہے یہ جبری اصولی تھی آپ سے اصول کیا جا رہا تھا آپ یہ بتاؤ اگر آپ کے کپڑے پر کوئی بچہ گندگی پھیلا دے چھوٹا سا بچہ ہے آپ اسے پیشاپ کرے گا تو شاید آپ کا وہ صاف ہو جائے گا گندگی چلی جائے گی دکھے گی نہیں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاک ہو گئے بولو بھائی پاک ہو یہ کہ ہمارا ہمارا کم ہو جائے گا لون لینے سے اور اس طرح سے گورنمنٹ کو ہمیں کم دینا پڑے گا آپ اللہ سے جنگ کرنے کے لئے راضی ہو اسے آپ کم سمجھتے ہو اور اپنا ٹیکس معاف کرانے کے لئے آپ کوشش کر رہے ہو اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو یہی اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اپناو اللہ سے ڈرو اور اس وقت کی بات ہے جب کاروبار بلکل اسی میں ملوث تھے اور سب چل رہا تھا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور کہا چھوڑ دو جو کسود بچ گیا ہے تم اپنا کیپیٹل صرف لو اسی کے حق دار سود برداش کر یعنی سبر کر اسے مت لو تم سود کو اب بھی نہیں چھوڑتے ہو تو تم دیکھ لو فتوہ لے لو تم کیا ہو تم ایمان والے ہو کی نہیں ہو یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سود سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن بلانا یہ بتائیے بینکوں میں تو لائن لگی رہتی ہے اور سب اصحاب جببہ اور دستار بھی جا کر کہ وہاں فارم لیتے ہیں بھرتے ہیں کھاتا کھولتے ہیں اور لیتے اور دیتے ہیں کیا وہاں پر سود نہیں ہے یہاں پہ دو باتیں ایسی ہیں جو بتانا آپ کو ضروری ہے کہ وہاں پر شریعت کی نظر میں علماء نے کہا کہ وہ مجبوری ہے اسے کنسیڈر کیا جائے گا اسلام میں اس میں ایک چیز یہی ہے کہ انڈین مسلمانوں کو کھاتا کھولنا ہے بینکوں میں ان سودی بینکوں کے علاوہ کوئی دوسرا بینک بھی ہے یہاں پر اسلامی نہیں کچھ لوگوں نے حمد کیتی لیکن ڈوب گئے اس لئے کہ سارا سسٹم سارا سسٹم خراب ہے اسی میں ڈوبا ہوا ہے سود میں لطپت ہے بالکل تو جب کوئی دوسرا تیسرا آپشن ہے ہی نہیں بینکوں کا جہاں ہمارے پیسے سیو ہوں تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنی تجوری میں بھی پوری زندگی پیسہ نہیں رکھ سکتے اور خاص طور سے ممبئی کی سرزمین میں آپ کی تجوریاں اور لاک بند بھی ہوں اور پتہ چل جائے کہ ان کے گلے روزانہ لاکھ روپے روزانہ دو لاکھ روپے پچاس زار روپے نکلتے اور سب ان کی تجوری میں پیک ہیں تو دن دہارے یہ مافیا آپ کے گھر پہنچے گا اس کی گن آپ کے سر پر ہوگی اور چاہ بھی اس کی جیب میں ہوگی بولو ہوگی یا نہیں تو مطلب ہمیں اپنے پیسے کہیں نہ کہیں سیف رکھنا ہے اپنے گھروں میں ہم سیف نہیں رکھ پا رہے اور وہ لے دے کر بینک ہے بینک میں کوئی آپشن نہیں صرف سودی بینک مجبوری ہوگی اور اس طرح سے سیسٹم ہمیں دے دیا گیا ہے چاہے وہ آپ کے گیس کا سیسٹم ہو آپ دیکھئے سب کچھ بینک وں سیونگ سیونگ میں جب آپ کھاتا سیونگ کا ہو تو آپ جب انٹری کرائیں گے مہینے دو مہینے تین مہینے چھ مہینے پر تو بتاتا ہے کہ اتنا آپ کا سود آیا انٹریسٹ اور کرنڈ آپ کھاتا ہے تو اس میں شو نہیں کرتا کرنڈ میں وہ لوگ کماتے ہوں گے ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہوگا لیکن وہ آپ کو شو نہیں کرتے کہ آپ کے سود آیا ہوا ہے بس اتنی سی بات ہے تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کھاتا ہی کھلانا ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیے کوشش کیجئے آپ بزنس ہیں آپ کے پاس سو سائٹی ہے آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیے لیکن انڈیویجوال کا معاملہ کبھی کبھی پریشانی کا ہوتا ہے آم انڈیویجوال کا جو بزنس مین نہیں ہے سو سائٹی جس کے پاس نہیں ہے اس کا بہت سارے بینک ایسے ہیں جو کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھولتے مجبوری ہے سیونگ ہی کھولنا پڑتا ہے تو ہم ایسے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ انٹری کرالو انٹری کرانے پر پتا چلا کہ آپ کے کھاتے میں سود اتنا آگیا ہے تو دیر مت کرو دیر مت کرو اتنے پیسے نکالو اور لے جاؤ کوئی سوشل ورک ہو کوئی سماجی کام ہو رہا ہو کہیں راستے میں گڑھے ہیں اور اس طرح لوگ گرتے پڑتے ہیں گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا اسے پٹوا دو عام طور سے گاؤں دی ہاتھ میں اس طرح کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں شہروں میں تو بھی امسی کر رہی ہے سارا گورنمنٹ کرتی ہمیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے تو میرے بھائیوں باقاعدہ فتوہ موجود ہے کی آپ اپنا یہ سوت کا پیسہ نکالو کیونکہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں نکالو اور لے جاؤ کسی انڈیویجول کو جو محتاج غریب ہو اسے قطع نظر کے مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں اسے دے دو اور اللہ سے سواب کی امید نہ رکھو بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بچا لے میرا پیسہ ہی نہیں لیکن آگیا میرے اکاؤنٹ میں میں فلاں کو دے رہا ہوں کیونکہ وہ ضرورت مند ہے اللہ مجھے اس کا سواب نہیں چاہیے اس لئے کہ میرا ہے ہی نہیں تو اللہ کی مجبوریاں ہیں کوئی اسلامی بینک ان کے سامنے ہے ہی نہیں کہ یہاں سے ہٹ کر کے ان اسلامی بینک میں جائے جائے اچھا اسی طرح ایک اور چیز جو مجبوری کی طرح دیکھی اور سمجھی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک انسان کرول پتی عرب پتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنے پاس گاڑی ہو یا اس کا اپنا سینٹر ہے وہاں پر گاڑی ہو تاکہ اس کے دائی مبلغین گاڑی کے ذریعہ آئے جائیں ان کو سہولت اور آسانی ہو دعوت کے کام میں سہولیات اور فیسلٹیز ملے اس نے تو گاڑی نکالی بلا سود کے سیکنڈ ہینڈ گاڑی اس نے نکالنا چاہتا ہو وہاں سے ہمیں لینا ہے یا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی گاڑیاں تمہارا شوق ہیں بائیک لینا ہے بہت ساری چیز ہیں اسلام نہیں روکتا لیکن روکتا کس سے ہے سودی کاروبار یا سود میں ملوث ہونے سے آپ یہ بائیک یا فور جو ایک دوسرا سسٹم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو گاڑیاں نکال لیتے ہیں اور وہ پے نہیں کر پا رہے گاڑیاں کھینچ لی جاتی ہیں یہ گاڑیاں کھینچ وا کر کے وہ کمپنی اپنے گوڈاؤن میں رکھتی ہے اور باقیدہ نیلام ہوتی ہیں گاڑیاں آپ وہاں پہنچ پتہ لگائیے کہاں پر اس کی نیلام ہوتی ہے پیپر میں ساری چیزیں آتی ہیں آپ ان گوڈاؤن کا وزٹ کیجئے اور جائیے آپ کو نئی گاڑیاں آدھے سے کم قیمت پہ آپ کے لئے آبیلیبل ہیں جو قیمت وہ آپ کو بتائیں وہ آپ وائٹ پیسہ پی کر دیجئے لے لیجئے کوئی سود والی بات چیت نہیں اس لئے کی سیکنڈ ہینڈ سے آپ خرید رہے یا جائیے جو بھی سود آپ کا اس سے ہو رہا ہے آپ نے خریدا تھا اس کو مثال کے طور پر پچاس لاکھ میں لیکن آپ دے کتنے میں رہے کیونکہ معاملہ تو سیکنڈ ہینڈ کا ہے اگر آپ لے سکتے ہیں تو چالیس دے دیجئے اس کو پی کر دی سود نہیں مانگ رہا کمپنی سے نہیں کیا ہوا اس نے کیا تھا اور اس نے پی کر دیا وہ بیچ رہے وہ کہا نہیں بیس میں دوں گا چلو بیس میں لے لو تو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں لینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سود میں ملووس ہونے سے بچ جاتے ہیں لیکن یہاں پر بھی ایک مدبوری بتائیے کیا ہاں انشورنس پیپر ہر گاڑی کا چاہے ٹو ویلر ہے فور ویلر ہے تھری ویلر ہے کوئی بھی انشورنس پیپر کے بغیر کیا وہ انڈین روڈ پر چل سکتی ہے نہیں چلی نہیں سکتی تو کسی عرب پتی آدمی کسی کروڑ پتی کسی مستحق آدمی کے لیے یہ مجبوری کہ اس نے اپنے آپ کو سوت سے تو بچا لیا ڈائریکٹ وہاں نہیں گیا یا اگر کمپنی سے بھی اس نے خریدا اس کے پاس اتنا ہے کہ اس نے وائٹ پیسے دکھائے اور پورا جتنا قیمت تھی اتنا پے کر کے وہ باہر نکال لیا کوئی ڈیر اس کو نہیں تھا اس نے کمپنی کو ڈائریکٹ پورا وائٹ پے کیا لیکن معاملہ جب پیپر کا آیا تو اسے وہاں سائن کرنا پڑا اور یہ یہ پیپر مجبوری ہے آپ اپنی گاڑی خرید دیئے اور یہ پیپر کیونکہ اس کے بغیر آپ کی گاڑی روڈ پر چلی نہیں سکتی یہ مجبوری ہے اس لیے اس پیپر کو آپ لے سکتے ہیں اس میں بھی اگر معاملہ کسی طرح سیکنڈ پارٹی کا ہو جائے تو اچھا ہے وہ بہت سارے لوگ جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں بھی کمی کرائی جا سکتی ہے فرس پارٹی آپ نہ بنیے آپ سیکنڈ پارٹی بنیے تو اس طرح اللہ نے کہا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو ہر فیل میں اور اس طرح ڈرتے ہوئے زندگی گدار ہوگے تو انشاءاللہ معاملہ آسانی کا ہوگا اسی طرح ایک اور بات آپ کو بتا دوں ہمارے ہاں اس طرح قیافتہ دور میں ڈیبیٹ کارڈ چلتا ہے اور کیا چلتا ہے آہ کریڈٹ کارڈ دونوں کا دیبیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ دیکھیں دیبیٹ کارڈ کا جو معاملہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا ہمارے بینک میں ہے ہم اتنا نکال سکتے ہیں اتنا خرچ کر سکتے ہیں لیکن کریڈٹ کارڈ کا معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ سے یہ کہتی ہے یا جو بس چالیس سے پچاس دنوں کے اندر ہمارا وہ واپس لوٹا دیجئے گا تو جتنا آپ نے لیا ہے اتنا ہی دینا پڑے گا اور اگر پچاس دنیا چالیس دن جو بھی معاہدہ ہے اس کے بعد اگر آپ لوٹائیں گے دیر کر کے تو آپ کو 6% 8% جو بھی ہے وہ سود کے ساتھ لوٹانا پڑے گا یہ کریڈٹ کارڈ میں اپنے انڈیا گورنمنٹ کے ہاں اس طرح کی سکیم ہے اور آج کل دیکھ فون آتا ہے آپ کے بہت اچھا معاملہ ہے تو آپ کو کریڈٹ کارڈ آفر میں دیا جا رہا ہے حالان کہ آپ اس کے سنگین نہیں جانتے اس کے فارم میں گویا آپ سود سے سمجھوتا کر رہے میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے لئے مجبوری کیا ہے اگر آپ کی تجارت ڈیبیٹ کارڈ سے چل رہی ہے جہاں سود کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو آپ اس سے کام چلائی اگر واقعہ آپ اتنے معاملہ نہیں نبرا ہے تو آپ کسی مفتی کے پاس جائیے وہ آپ کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مطابق آپ ممکن ہے آپ کے لئے لینا جائز ہو جائے یہ فتوہ سب کے ساتھ عام نہیں کیا جا سکتا جنرلائز نہیں کیا جا سکتا کس سارے لوگوں کے لئے عام اچھا یہی کریڈٹ کارڈ آپ خلیج میں چلے جائیے سعودی عرب دبائی اور دوسرے ان ملکوں میں جو اسلامی ہیں وہاں پر آپ دیکھئے یہ سودلس کریڈٹ کارڈ مل رہا ہے آپ کو آسانی اور سہولت بھی دی جارہ رہی ہے لیکن آپ اتنا ہی لوٹ آئیں گے جتنے پر واقعی آپ کی بزنس یہاں سے پھیلتے ہوئے خلیج میں یورپ میں افریقہ میں اور مختلف ممالک میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس آپ کے چل رہے ہیں اور وہاں اسی مجبوریاں کچھ آ رہی ہیں تو اپنا کیس رکھئے اس کی شٹیڈی کرنے کے بعد جو علماء بورڈ فیصلہ دے اسے آپ قبول کیجئے اور ممکن اس میں آپ کے لئے کوئی راستہ نکل آئے اس لئے کہ اسلام میں بہرحال ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ایسی ضرورت جس کے بغیر آپ کا کام ہی نہ چل سکتا ہو وہاں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں جائز رکھیں اب دیکھ لیجے جھوٹ جھوٹ حرام ہے حلال جہاں پر معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہو وہاں سچائی بولنا بھی گناہ کہا گیا ہے مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی بھائی کا عائب دیکھا جو یقیناً اس میں پایا جاتا ہے اور وہ عائب جا کر دوسرے سے بیان کر رہے ہیں بولو ہے کی نہیں سچائی بیان کر رہے ہیں آپ اس لئے کہ آپ نے عائب دیکھا ہے اس کے اندر لیکن اسلام نے حرام کر دیا کہا یہ غیبت ہے بولو حرام ہے کی نہیں ہے حالانکہ یہ بات سچ ہے لیکن دوسری طرف اگر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کے لڑائی کو ختم کرنے کے لئے دونوں کے دلوں میں سے سب کو نہیں ہکا ہے اسلام نے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہے اس لئے میرے بھائیو اگر ایسی ضرورت ہیں میرے جوان آپ کے لائن میں ہیں تو آپ یہ مسئلے اپنے سپیشلی جا کر کے علماء ڈیس پر رکھئے وہ شٹیڈی کریں گے اور آپ کے مسائل کو ہاں پر ہمارے نوجوان نہ جاننے کی وجہ سے اس میں ملو سو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے خلاف جنگ کرنے پر آمدہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود کے مسائل سمجھنے اور اور شاید 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 یہ آپ کے ذہنوں میں بات آرہی ہوں کہ الائی سی سکیم ہے بہت ساری آرہی آرہی کی نہیں آرہی الائی سی سکیم ہے کہتے ہیں کہ میڈی کلیم کرا لو بہت فائدہ ہے فیملی میں بچے کو بیوی کو ماں کو باپ کو خود کو کسی کو اللہ نہ کرے کوئی اکسیڈنشیل کیس ہو گیا آپ میڈی کلیم سکیم کرا لیجئے اور آپ نے جمع تو کیا پچاس ہزار صرف لیکن آپ کو چاہیے دو چار لاکھ مل جائے گا کوئی بات نہیں اور کچھ بھی آپ کو اس کا نہیں دینا ہے میڈی کلیم کتنی اچھی سکیم میرے بھائی مجھے بتاؤ آپ نے ہر مہینے دو دو ہزار کر کے بھرا آپ نے پچاس ہزار یا لاکھ بھر لیا اس میں ابھی اتنا ہی وقت ملا آپ کو اور اللہ نہ کرے اگر ایکسیڈنشیل کیس آگیا اور ڈیمانڈ ہوا کی تین سے چار لاکھ مانگ رہا ہے ہاؤسپٹل آپریشن کرنے کے لئے تو کمپنی کہتے ٹھیک کوئی بات نہیں معاہدہ ہمارا ہم آپ کو دیں گے تو یہاں یہ میڈی کلیم اس کی میں بتانے جا رہا ہوں کی کیوں ناجائز ہے کیوں ناجائز ہے یہاں آپ کو چار لاکھ مل گیا آپ کا فائدہ ہوا آپ کا فائدہ اور کمپنی کا نقصان ہوا کی نہیں دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ میہ بیوی ہیں آپ نے اس کی ملے لی میڈی کلیم زندگی بھر آپ پے کرتے رہے کئی لاکھ روپے آپ نے پے کر دیا اور اللہ نے پوری زندگی آپ کو ایکسیڈنشیل کیس سے بچا کے رکھا بولو کیا ایک روپے بھی آپ کو آپ پس ملے گا بتاؤ بھائی کس کا خسارہ ہوا آپ کا اسلام کیا کہتا لا نبی صلی اللہ نے بھی اس کے بغیر زندگیاں جی ہیں وہ جی ہیں کی نہیں اور سب اللہ کو پیارے ہو گئے ہماری بھی زندگی اس کے بغیر یہ مجبوری نہیں ہے اس طرح الائی سی سکیم بہت ساری بیٹی پیدا ہوئی حقیقہ ہوا اور بھنک لگ گئی اور آ کر کے بینک جہیز کیسے دیں گے جہیز کیسے دیں گے تو ہماری سکیم لے لیجئے کیا ہے آپ ہر مہینے دو دو ہزار پی کیجئے جو بھی کچھ جمع ہوگا پندرہ سال کے بعد ہم آپ کو واپس کریں گے جتنا آپ کا ہوگا اگر پانچ لاک ہوا تو ہم دس لاک دیں لڑکی والے حضرات کہتے ہیں بڑی اچھی سکیم ہے لاو دو دو ہزار ہر مہینے جمع کرنا کونسی بڑی بات ہے یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ آپ کا میرا تیسرے کا چوتھے کا پانچ میں کا سو میں کا ہزار میں کا یہ سب جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور ایک 99.99% یہ حرام ہے ہو سکتا ہے کہیں ایک پرسنٹ کی کسی کمپنی کے اندر کوئی گنجائش ہو جہاں تعاون عالی بر کی ہو امکن ہے خلیج وغیرہ کے ممالک میں ایسی کوئی بات ہو جہاں صرف عوام کے فائدے کے لئے ان کا تعاون کیا رہا ہے یہاں بھی اگر گورنمنٹ مثال کے طور پر آپ کو مدد دیتی ہے اور آپ سے کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتی آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ہر مہینے آپ اتنا بھرو 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 پھر طرف تعاون ہے امداد ہے اور اس تعاون کو اسلام نے بڑھا دیا ہے تو جہاں تعاون کی بات ہو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیزیں انٹریسٹ بیسڈ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام سودی سکم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہم سب کو اللہ تعالی حلال نوزی عطا فرمائے جس میں ہمارے بال بچوں کی اور ہمارے کہلیجے نسلوں کی بھی بہتری ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس سے نہیں بچتے ہیں سودی کاروبار میں ہیں اور اب بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں آپ ان کی نسلوں کا جائزہ لے نسلیں ان کی خراب ہوتی جا رہی ہیں راہ راہ سے ہٹ رہی ہیں اور اس طرح ان کے لئے عبالے جال بن رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے اور خاتمہ ہو تو اسلام اور توحید پر آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين